ناظرین ڈسکا میں سگی خالہ اور ننند کے ہاتھوں قتل ہونے والی زارہ کے شہر قدیر کا پہلی بار بیان سامنے آ گیا ہے کیا انکشافات ہوئے ہیں کیا کہانی ہے ساری تفصیلات آپ کو آج کے سیویلوک میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سیالکورٹ میں زارہ کے شہر نے کہا ہے کہ والدہ سے ملا ہوں اور بار بار پوچھا کہ انہوں نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا ہمارا نیا بی بی کا کیا قصور تھا ہمارا ہستا بستا گھر اجار دیا زارہ نے ایسی کیا غلطی کی تھی کہ اتنی بے رحمی سے قتل کیا گیا یہ وہ سوالات ہیں جو سیالکورٹ کے تحصیل ڈسکا میں قتل ہونے والی زارہ کے شہر قدیر نے اپنی ملزمہ ماں اور بڑی بہن یاسمین سے کیے ہیں تو آج تمام تفصیلات جو ہے اس کیس سے جڑے ہوئی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے مزید جو ہے وہ جواب آگے سے یہ ملا جو ملزمہ ماں اور بڑی بہن یاسمین ہیں ان سے جو شہر ازارہ کے شہر نے سوال کیے یعنی بیٹے نے جو سوال کیے جواب یہ ملا کہ اچانک سب کچھ ہو گیا ہم نے تمہارا گھر تباہ کر دیا اور کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے مقتورہ کے شہر قدیر نے کہا ہے کہ گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا بیوی اور اس کی ماں کے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں رہتا تھا ماں اور بہن کو اس کی بیوی سے اتنی نفرت کیوں ہوئی جو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس کے بارے میں کچھ کوئی خبر نہیں تھی ماں کو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی ہر ماں میں پیسے بھی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیجتا تھا انہیں جب بھی ضرورت ہوتی تھی فوراں سے میں پیسے بیج دیتا تھا اور نہ ماں کو پیسے کی کمی تھی نہ بہن کو پیسے کی کمی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بیوی کو یعنی زارہ مقتولہ زارہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا قدیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے اسلامباد پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی پتا چلا کہ ماں اور بہن نے زارہ کو قتل کر دیا اسلامباد سے صدح نالہ ایک پہنچا جہاں پر پولیس زارہ کی لاش تلاش کر رہی تھی اور لاش کے تمام حصے ملے اسپتال منتقل کیا اور وہاں میت کے نمونے جو ہے وہ لیے گئے اسپتال سے میت وصول کرنے کے بعد غسل دیا گیا اور تدفین کی جس کے بعد پھر سسرال گجرہ والا آ گیا ملزم نوید کے اگر ہم بات کریں تو قدیر کا کہنا ہے کہ ملزم نوید جو کہ ماں کا رشتہ دار ہے اور ماں اور بہن نے اسے اٹلی بھیجنے کا کہا اور منصوبے میں شامل کیا ماں بہن اگر مافی مانگے تو ماف کر دو گے یہ جب سوال کیا گیا قدیر سے تو اس سوال پہ مقتولہ کے شوہر قدیر نے کہا کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خاندان تباہ ہو گیا ہے میرے گھر والوں نے ایسا عمل کیا ہے کہ میں کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہا سگی خالہ کے ہاتھ ہوں قتل ہونے والی زارہ کے والد شبیر احمد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میری اکلوتی لاتلی بیٹی تھی بیوی کے انتقال کے بعد میرے دکھ سک کی ساتھی تھی میری تو دنیا ہی جڑ گئی ہے میری بیٹی اور میں اس کی شادی پر راضی نہیں تھا لیکن زارہ کے مامو میری بیوی اور سغرا کے اس رشتے کے حق میں تھے اور اس طرح بڑوں نے زارہ کو سمجھا بجا کر راضی کر لیا اور میں بھی راضی ہو گیا اور میری بھی اکلوتی بیٹی ہے قدیر بھی اکلوتا ہے تو بیٹی خوش رہے گی یہی میں نے سوچا آپ ناظرین سوچیں کہ اس والد پر کیا بیٹی ہوگی جس کا سہارہ ہی وہ بیٹی تھی جس کا وہ دنیا اس کی دنیا تھی شبیر کی اگر ہم بات کریں اے ایس آئی شبیر جو کہ پولیس آفیسر ہے لیکن اس کی دنیا اپنی مقتولہ بیٹی زارہ میں تھی شبیر احمد جو ہے وہ خود گجران والا پولیس میں ہیں اور چھوٹے موٹے جگڑے تو شبیر احمد کا کہنا ہے کہ ہوتے ہی رہتے ہیں بیٹی ساس ننند خاص کر یاسمین کے رویے سے متعلق جو ہے وہ اکثر بتاتی تھی کہ اس کا رویہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں ٹھیک تھا زارہ سعودی عرب سے واپس آئی تو اس کی سانس اور ننند یاسمین ہی اسے لاہور ائرپورٹ سے گھر لے کر آئے ایک ماہ سسرال رہ کر میں کے آئی اور ایک ماہ رہی واقع سے دس روز قبل اسے سسرال چھوڑا تھا زارہ کے والد جو ہیں انہوں کہتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کہ سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ زارہ کی بڑی ننند یاسمین کا ہے وہی ماں کو اکساتی تھی ماں بیٹیوں کو اس بات کا دکھ تھا کہ شادی سے پہلے جو بیٹا اور بھائی مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں تھا اب وہ بیوی کا خیال رکھتا تھا یہ خلش حسد اور اس حد تک بڑھ گیا کہ پھر زارہ کو قتل کر دیا گیا زارہ کے والد کہتے ہیں کہ میری بیٹی نمازی تھی اس نے کئی عمرے بھی کر رکھے تھے بیٹی کے قاتلوں کو سخت سزا ملے بس وہ یہی چاہتے ہیں نسکہ میں سگی خالہ اور ننند کے ہاتھوں زارہ کے قتل کا ہولناک واقعہ دس نومبر کی رات کو پیش آیا جبکہ یہ ہولناک واردہ سامنے آئی تو ہر شخص سکتے میں آ گیا زارہ کو ملزمان نے پہلے مو پر تکیہ رکھ کر بند کر کے قتل کیا اور پھر لاش کے کئی ٹکڑے کیے مکمل شناخت مٹانے کے لیے ملزمان نے صفاقیت کی انتہا کر دیا اور زارہ کا سر جسم سے الگ کر دیا اور اس سے اس وقت تک جلایا جب تک چہرے کے مکمل نشانات مٹ نہ جائیں ملزمان نے گھر سے تمام تر ثبوت مٹائے اور لاش کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے انہیں واش روم لے جا کر دھویا اور پھر پلاسٹک کے تھیلوں میں لاش کے ٹکڑوں کو ڈال کر نالے میں بہا دیا یہی نہیں جس جس چولے پر زارہ کا سر جلایا گیا ملزمان صغرہ اگلے روز وہی چولہ ٹھیک کرانے لے جاتی ہے اور ٹھیک کروا کر آتی ہے اتنی دکھ بڑی یہ داستان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں میری کوشش ہے کہ جو زارہ کے ساتھ ہوا وہ کسی اور زارہ کے ساتھ نہ ہو اس لیے یہ جو ملزمان ہے میرا بھی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ سخت سزا دی جائے کہ افر کردار تک پہنچایا جائے تمام اس کیس سے جڑے جو ملزمان ہیں انہیں پاس ہی کی سزا ہو تاکہ دوبارہ مستقبل میں کسی زارہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو